السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوام میں ایک سوال بہت گردش کرتا ہے گھومتا رہتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا بھوت ہوتے ہیں کیا بھوت آتے ہیں یا مرے ہوئے انسانوں کی جو آتمائیں اور جو روحیں ہوتی ہیں وہ لوٹ کر آتی ہیں یا وہ آ کر اپنا بدلہ لیتی ہیں یا وہ کسی انسان کو مار ڈالتی ہیں یا وہ کسی انسان کو ہلاک کر ڈالتی ہیں اس طرح کے دسیوں بیسیوں سوالات انسانوں کے اور عام لوگوں کے خاص کر ان اس طبقے کے لوگوں کے درمیان بہت ہوتے ہیں جو پہنا لکھنا نہیں جانتے ہیں اور لوگ اس سلسلے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آثنٹک اور مضبوط بات نہیں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ عجیب طرح کے خرخشوں میں پڑے رہتے ہیں اور یہ سوالات ان کے ذہن و دماغ میں گونھتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا جواب دینے جا رہے ہیں اس کو غور سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا آپ کے ذہن میں بسے ہوئے سوالات نکل جائیں گے سوچ و فکر کے اندر تبدیل ہی آ جائے گی سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ بھوت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے حقیقت میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد چلی جاتی ہے اور اگر وہ اچھی روح ہوتی ہے تو اس کے ٹھیرنے کی ایک جگہ ہے جس کو اللیین کہا جاتا ہے بری روح ہوتی ہے تو اس کے ٹھیرنے کی دوسری جگہ ہے اس کو سجیین کہا جاتا ہے وہ کوئی لوٹ ووٹ کرنی آتی ہے ان کے ساتھ اچھا اور برا معاملہ وہیں پر ہوتا رہتا ہے رہ گئے کہ پھر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کو بھوت کہا جاتا ہے پھر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جسے سایہ کہا جاتا ہے پھر وہ کیا چیز ہوتی ہیں جس کو ہم عوام میں اپنے طور پر بھوت اور پریت کا نام دیتے ہیں وہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی وہ جنات ہوتے ہیں اور وہ جنات کے حملے ہوتے ہیں جن کو ہم بھوت اور پریت کا حملہ کہتے ہیں جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں آتے ہیں اس میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں وہ ناپاک لوگوں کو پکڑتے ہیں وہ ناپاک لوگوں کو پریشان کرتے ہیں وہ گندے لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں کبھی کبھی اچھے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہ سب ہوتا ہے تو ہم عوام جو ہماری عوام ہیں وہ عام طور پر یہ کہتی ہے کہ بھوت و پریت کا حملہ ہو گیا ایسا کوئی اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اور نہ حقیقت میں ایسا کچھ ہوتا ہے ہاں جنات ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اس لیے یہ سوال ذہن سے نکالی ہے کہ بھوت و پریت کوئی چیز ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں جو گردش کرتا ہے آج کے اس ویڈیو سے انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا اور اس طرح کے سوالات دوبارہ نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے درخواست ہے کہ اللہ ہمارے ہمارے اس دین کے صحیح فہم کے اس ذریعے کو قبول فرمائیں اور لوگوں تک دین کا صحیح فہم صحیح سمجھ اور دین کی گہرائی والی بنیادی معلومات پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں فقد و السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ